نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیق موار بانگڑی آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جسکارکم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستوں آپ کی فرمایش میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ مولاٹی کی کھیتی کس طرح سے کر رہے اور کس طرح سے زیادہ زیادہ منافع کمائے تو دوستوں سب سے پہلے تو مٹی پریکشن کرالے نزدیک ایک رسی سنسان میں جا کر بھومی پریکشن کرائے اور انہیں بتائے کہ میں اس میں مولاٹی کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مول آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو کھیتی جو ہے وہ جو ہے جیسے کی تیجاوی اور ہلکی اچھاری میں کی جا سکتی ہے اس کی ریتیلی دومٹ اوبجاؤں مٹی جس کا ٹی اچ مان جو ہے چھے سے لے کر آٹھ دس انبلہ دو ہو تو اس میں پیداوار بہت بڑیا ہوتی ہے جلوائی ہوں ہاں دوستو voix responds idamente McMahon ڈ urine ڈابی ڈبر cał تیسیٹیعت ہے لوEr mich smoke ڈور ڈیر ڈا ڈور ڈ的人 ڈھ ڈ آہی ڈ ر между & ڈباللہ ڈ ڈہ ڈیچیک ڈر ڈ ا کے سم ندری ڈ جو ہے شب Tiu ڈ ر ہونا چاہیے ڈ آہ رасть ڈ ڈ Pen su ڈر تیس سنٹی structر Africans ڈ Іن playing کون سی پرسیدہ کس میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مکھت ایسے جو ہے ہے گلیبرا ہے ارالینسس ہے انفلیٹا ہے یہ کچھ انت پر جاتی ہیں زمین کی تیاری مولاٹی کی کھیتی کے لیے اچھی طرح سے سمتل مٹی بنا لیں مٹی کو اچھی طرح سے بھور بھورا کر لیں زمین کی اچھی طرح سے جھتائی کریں اور پانی نہ کھڑا ہونے دے اس طرح سے آپ جو ہے جو ہے اس کا ڈھال دیں بھیجائی ہاں دستو اس کی بھیجائی جو ہے وہ کپ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا بھیجائی جو ہے آپ کو جنوری فروری کے مہینے میں نرسری تیار کریں فروری مارچ یا جولائی اگست کے مہینے میں بھیجائی کی جائے سکتی ہے فاصلہ ہاں دوستو ایک بودے سے دوسرے پردے کی دوری جو ہے روپائی کا فاصلہ جو ہے نبی گونت پیتالیس سینٹی میٹر کا ہونا چاہیے بھیجائی کا ڈھنگ بھیجائی سیدھی یا پانیری لگا کر کی جا سکتی ہے بیج پودے کی اچھے بھردی کے لیے ساو سے ایک سو بیس کلوگرام پرتی ایکڑ تنے کے بھاگ کا پریوک کریں بیڈ کی گہرائی چھے سے آٹھ سینٹی میٹر ہونا چاہیے پانیری کی دیکھریک اور روپن بھیجائی سے پہلے کھیت کو اچھی طرح تیار کریں پرجنن کے لیے تنے یا جڑ کو لیں بھیجائی کے لیے پندرہ سے پچیس سینٹی میٹر لمبی جڑ یا تنہ جس کی دو سے تین آنکھ ہو اس لئے موکے کھیت میں بھیجائی سیدھے کی جاتی ہے بھیجائی کے بعد بسند ریتو کے دوران ہلکی سیچائی ضرور کریں سیچائی اس طرح سے کی جانی چاہیے تاکہ جڑ یا تنے خود کو مٹی میں استعافت کر سکے روپائی فروری مارچ یا جولائی اگست میں کی جا سکتی ہے خاد اسے کسی خاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں دوستو کسی پرکار کے خاد کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی مٹی ہلکی ہو تو کھیت کی تیاری کے سمیں روڑی کی خاد مٹی میں ملا اور مکس کریں مٹی میں نمی بنایا رکھنے کے لئے ملچنگ کی جاتی ہے خر پتوار نے انترن کھیت کو ندینوں سے مقت کرنے کے لئے نیرائی گڑائی کی جاتی ہے پہلے سال میں تین سے چار بار خرپی کی سہتہ سے گڑائی کریں پھر اگلے سال دو گڑائی کریں سچائی گرمی کے سوکے موسم میں تیس سے پیتالے دن کے انترال پر سچائی کریں سردی میں سچائی کی آوشکتہ نہیں ہوتی فصل کو وہ کل سات سے دس سچائی کی آوشکتہ پڑتی ہے پانی کی اس تھیرتہ سے بچا جانا چاہیے کیونکہ اس سے جڑ گلن کی بیماری ہو سکتی ہے پودھے کی دیکھ بھال ہانی کا رکھیٹ ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچنے کی بہت ضرورت ہے جیسے مخوڑا بیماری ہوتی ہے گھونگا بیماری ہوتی ہے سنڈی بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ پتوں پر سفید دھبے آ جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو تو آپ جو ہیں نزدیک کے کرسی سنستان میں جائیے اور وہاں پہ بولیے کہ میرے جو ہیں مراتھی کے پودھے پہ اس طرح کی بیماری ہے وہ جو ہیں وہاں کی جلوائیو اور پودھے کی بڑھوار کے حساب سے آپ کو جو دوائی بتائیں اس کا چھڑگاؤ کریں اور زیادہ زیادہ حساب پیدا کر کے زیادہ منافع کمائیں حساب کی کٹائی دھائی یا تین سال کے پودھے اپس دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کو بازار میں بیچنا ہوں اور بازار میں آپ شکتہ ہو یا دور کے ستھان پر بھیجنا ہوں تب کٹائی مکہتہ سردی میں یعنی کے نومبر سے دسمبر مہینے میں کی جانی چاہیے تاکہ اچھ ماترہ میں جو ہے آپ کو اچھی جو ہے ملیٹھی پرابت ہو کٹائی کے بعد کٹائی کے بعد جڑوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے پھر چھٹائی کی جاتی ہے جڑوں کو ہوا رہید بیگ میں ڈالا جاتا ہے سکھی جڑوں سے کئی طرح کے اتپادن جیسے چائے پاورڈر آج ہی بنایا جاتے ہیں تو دوستوں آپ کو ملیٹھی کی کھیتی سے سمبندت یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب خوار بانگڑے کو اس کا ارکام چاہیے ویڈایٹا چاہیے جو بھے یقی ویڈایٹا questo